ووٹو کی بارات لے کر ہمازی رہے ہیں آج ایک دو تین چار اور اب پانچ مدعو یعنی پانچ میں دور کا مدان بھی ختم ہو گیا اتر قدیش ویدان سبہ کا کیا کچھ خاص باتیں رہی تمام خبریں پچیس بڑی آئیے دیکھیں یو پی ویدان سبہ چناؤں میں پانچ میں دور کا مدان ختم گیارہ زیرو کی کیاون سیٹ اوپر کری پچاس فیسدی مدان پانچ میں دور کے چناؤں میں اخلی سرکار کی کیبنٹ کی اگائیتری پرسات پراجہ پتی پاون پانڈے جیسے نو منتریوں کی قسمت داو پر خزباد میں ووٹ اس میں زبردست اتصاہ قریب پچاس فیسدی ووٹنگ ہوئی آئیودھیا رودولی میں جم کر پڑے ووٹ آئیودھیا میں ووٹنگ کے بعد بی جی بی نیتا وینے کٹیار کا بڑا بیان کا حویقاز کا ساتھ راہ مندر میں مدبا ہے لوگتنطر کے جشٹ میں سادھو سندھ بھی پیچھے نہیں آئیودھیا میں ووٹنگ ڈالنے بڑی سنکھیا میں پہنچے سادھو سندھ وکاس کے مددے پر ووٹ ڈالے ووٹنگ کو لے کر دیبویانگوں میں زبردست جوش آئیودھیا میں بڑی سنکھیا میں پہنچے دیبویانگ آمیٹھی سے سماجبادی پارٹی کے امیدوار گائیتری پرجاپتی نے ووٹ ڈالا آمیٹھی میں کانگرس اور سماجبادی پارٹی دونوں نے اتارے ہیں امیدوار گرنم ستادر ویدھان سوا سے نردلی پرتیاشی نرمل چھو باستف گنر کے ساتھ بوٹ میں خود سے سرخ شاکر میں انہیں باہر نکالا مہو سے بی ایس پی امیدوار مختار انساری کی پیرول کی ارضی دلی ہائی کوٹ نے خارج کی چنہ پرچار کیلی مانگا تھا پروک انساری کی پیرول کن نچلی عدالت نے کیا تھا منظور اوچنا وائو کے ویروت کے بعد دلی آئی کوٹ نے لگائی تھی روک ایمو میں پی ام موڈی کی ریلی ای پی ام نے کہا گیارہ مارچ کے بعد کوئی بہو بلی مسکوراتا ہوا جیل نہیں چاہے گا پی ام موڈی نے کہا یوپی کی جیلوں میں گنڈوں کو ملتی ہے سویدھا گنڈوں کو ٹکٹ دے کر لوگ تنتر کا مزا کھڑا جا رہا ہے پی ام موڈی کا سماجبادی پارٹی پر نشانہ کہا ہر کے ڈر سے کانگریس کی گود میں بیٹھ گئی ہے سماجبادی پارٹی پی ام موڈی نے کہا یوپی میں کانگریس اور سماجبادی پارٹی نے کیا گناہ جانبوچ کر نہیں کیا بکس بارنسی میں گرمنتری راشنہ سنگھ نے بھی پکش پر ساتھا نشانہ کہا سماجبادی پارٹی اور بی ایس پی نے یوپی کو برباد کر دیا راشنہ سنگھ نے کام صرف سرکار بنانے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں چناہ یہ یوپی نرمان کی لڑائی ہے دیوریہ میں اخلیش آدم خمائی وطی پر نشانہ کہا جنتہ رہے سابدھان پتہ نہیں کب بی جے پی کے ساتھ رکھ شابندن منالے بواج بینے کٹیار کے بیان پر بی ایس پی نیتا سبھندر بدھوریا نے نشانہ ساتھا کہا بی جے پی کے لوگ چھوٹ بولتے ہیں بینے کٹیار کے بیان پر سی پی ایم نیتا سیتنا میچویلی نے کہا بی جے پی کا جنڈا ہندوطو کے مددے پر چناب جلتا تیز آباد میں بڑی تعداد میں ووٹنگ شکشاہ روزگار وکاس کے مددے پر ووٹ امیٹی میں کانگریس نیتا سنجی سنگھ نے ووٹ ڈالا کانگریس امیدوار ہیں امیتا سنگھ امیٹی سے بی جے پی امیدوار گریمہ سنگھ نے بھی ووٹ ڈالا جیت کا داوہ کیا بلیا میں مندر بنا مائیواتی کا منچ جوتے چپل اتار کر منچ پر پہنچتے دیکھے مائیواتی کے پتیاشی کانپور میں سماجبادی پارٹی ویتھائک کا ستیش نگم کی بہن سے بدمارشوں نے چھینی چین ویروت کرنے پر غائل کیا بی جے پیسانسہ دادی تینات کے رامندر اور کربرا والے بیان پر سندیب دکشت کا پلٹ وار کا ایسا بیان شرمناک پیتی پچیس بڑی چناوی خبریں اور پچیس بڑی خبروں کے بعد اب بات امیٹھی کی رانیوں کے رنگ کی کرتے ہیں امیٹھی میں سنجے سنگھ کی ایک پورو اور ایک موجودہ رانی کے بیچ زوردہ ٹکا ہے دونوں رانیاں جیت کا دعویٰ کر رہی ہیں لیکن اس مقابلے میں ایک تیسرا کونہ بھی بن رہا ہے جو خلیش کے امیدوار گائیتری پراجاپتی بنا رہے ہیں ایسے میں زوال ہے کہ امیٹھی میں کس کی جیت ہوگی امیٹھا سنگھ یا گریما سنگھ یا پھر پراجاپتی امیٹھی کی سیاسی لڑائی دو رانیوں اور اکھلیش کے پراجاپتی کے بیچ پھس کر رہ گئی ہے یہ تین کردار امیٹھی میں اپنی اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں امیتھا سنگھ سنجے سنگھ کے ساتھ ووٹ ڈالنے پہنچی تو گریما سنگھ نے بیٹے انتھ وکرم سنگھ کے ساتھ ووٹ ڈالا گائتری پراجاپتی بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ووٹ کرنے پہنچی حالانکہ زیادہ چرچہ دونوں رانیوں کے بیچ گیٹ ٹک کر کی ہے بی جے پی کو اپنی پہچان بنانی ہے یہاں پر اور امیٹھی کی جنتہ سونیا گاندھی جی کو راجیب گاندھی جی کو راحل گاندھی جی کو پریانکا گاندھی جی کو سنجے سنگھ کو امیتہ سنگھ کو اپنا پریبار مانتی ہیں سو ہم لوگوں کو اپستیتی درز کرنے کی آوشکتہ نہیں پڑتے امیتہ سنگھ کانگریس سانساد اور امیٹھی کے راجہ کہے جانے والے سنجے سنگھ کی موجودہ پتنی ہیں جبکہ گرمہ سنگھ ان کی پور پتنی ہیں امیتہ سنگھ کو پتی کا ساتھ مل رہا ہے تو گرمہ سنگھ جنتہ کا ساتھ ہونے کا دعویٰ کر رہی ہیں پچھلے چناؤں میں امیتہ سنگھ گائتری پرجاپتی سے ہار گئی تھی اس لیے ان کے نشانے پر گرمہ سنگھ سے زیادہ گائتری پرجاپتی ہیں اس کے لیے وہ اکھلیش سرکار پر بھی حملہ بولتی ہیں بائی پاس میں نے بنوایا جب نہیں تھا اب میں نے اس کو بنوایا تھا بہوجن سماج پارٹی کی سرکار تھی میں ان سے پیسہ لاکر کے اس بائی پاس کو بنائی اور یہ بائی پاس گائتری پرجاپتی کے گھر کے سامنے ہے جب پانچ سال انہوں نے بائی پاس نہیں بنایا ایک کیابنٹ منتری ہونے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں یہ آنکھلن کر سکتی ہے جو آنکھ کے سامنے کی سڑک نہیں بن پائی تو امیتھی کو انہوں نے کتنا بیحال کر کے رکھا حالاکہ دونوں رانیوں کے دعوے سے الگ اکھلیش کے امیدوار دعویٰ کر رہے ہیں کہ پچھلی بار کی طرح اس بار بھی جیت پرجا یعنی گائتری پرجاپتی کی ہوگی پچھلی بار ایک رانی تھی باوجود دونوں دلوں نے اپنے امیدوار اتارے ہیں لیکن بی جے پی نے سنجھے سنگھ کی پور پتنی گریما سنگھ کو ٹکٹ دے کر مقابلے کو بے حد دلچسپ بنا دیا ہے اب یہ گیارہ مارچ کو پتا چلے گا کہ یہ باجی کون جیتا ہے آیودھیا بھی آگے آیا ووٹنگ کی آیودھیا کو وکاس چاہیے یا مندر ایک بار پھر سے یہ سوال یہ سوال اگر نبے کے دشک میں پوچھا جاتا تو شاید جواب بلکل مندر ہوتا ہے لیکن بدلتے وقت میں آیودھیا میں عام لوگوں کے ساتھ سادو سنت بھی اب وکاس کی بات کر رہے ہیں آج آیودھیا میں ووٹنگ ہوئی جم کر ووٹنگ ہوئی ساتھ میں یہ سوال بھی اٹھا کہ آیودھیا کس کے لیے ووٹ کر رہا ہے مندر کے لیے یہ وکاس کی یہ موڈ اور مزاج ہے آیودھیا کا بدلتے وقت کے ساتھ ہو رہی چناؤں میں اس بات کے بھی سنکیت ملنے لگے ہیں کہ لوگوں کے لیے مندر کے ساتھ ساتھ وکاس بھی ایک بڑا مددہ ہے لیکن بی جوی کے فائر برانڈ نیتا اور مندر آندولن میں شامل رہی ونہ کٹیار کے لیے مندر کا مددہ دل کے زیادہ قریب ہے ہمارے ساتھ باتشیت کرنے کے لیے موجود ہے ونہ کٹیار ونہ جی رام مندر پہلی پراتھ مکتا ہے یا وکاس وکاس اور رام مندر دونوں پراتھ مکتا ہے آپ یہاں ووٹ ڈالنے آئے آپ اس سے پہلے بیان بھی دیتے رہے ہیں رام مندر کو لے کر رام مندر بننا چاہیے تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ادھا میں اس موندے کو نہیں بھولنے کے نہیں وکاس بھی ہوگا رام مندر بھی ہوگا ہانکہ نرواڑی اکھالے کے مہنت گیان داس چناؤوں میں رام مندر نہیں وکاس کو ترجی دے رہی اس ثانیے ودھائک اور اکھلیش کے قریبی پون پانڈے بھی وکاس کو مددہ بتاتے ہیں وکاس کے اپنے کام بھی گناتے ہیں بھادپا مالوں کو نہیں دیکھتا ہمارا وکاس کیونکہ یہ کبھی مندر کبھی مسجد کبھی لب جہاد کبھی گھر چلو کبھی گھر چھوڑو ان سب باتیں ملجھے رہتے ہیں ایک دور تھا جب ایوڈھیا میں صرف اور صرف مندر کا مددہ ہوا کرتا تھا لیکن بدلتے سمیہ میں اب اس ثانیے لوگوں کے ساتھ ساتھ سادو سنت بھی وکاس میں پچھڑ جانے کی ٹیس محسوس کر رہے ہیں اور وکاس کو ایوڈھیا کے لوگوں کے لیے بڑا مددہ مانتے ہیں ایک دور تھا جب ایوڈھیا میں صرف اور صرف مندر مددہ ہوا کرتا تھا لیکن بدلے وقت کے ساتھ ساتھ اس ثانیے لوگوں کے سر میں سر ملا کر سادھو سنت بھی وکاس کے ماملے میں آیودھا کو پچھڑ جانے کی ٹیز محسوس کرنے لگے اور یہی وجہ ہے کہ اب آیودھا میں وکاس کو بڑا مدہ ماننے لگے ہیں کیمرمن جے پی کے ساتھ وشال پانڈے زی میڈیا آیودھا گدھا، اکل، نکل، بجلی، چوری، بیٹا، بہو، بھائی بھتیجے کے بعد اب یوں پی میں کام پر بحث شروع ہو گئے جی ہاں یہ سب اب مدہ پیچھے ہو گئے اب کام کی باری آئی ہے اکلیش نے کل پریس کانفرنس کر کے کہا کہ موڈی سرکار اپنے کام بتائے آج موڈی سرکار میں پریونتری اور یوں پی کے پورو سی ایم راجنات سنگھ کام گناہ نے آگئے اور اکلیش کے پانچ سال پر اپنے دو سال کے کام کو بھاری بتائے یہ ایکسپریس بے جو چلا ہے آگرہ سے لے کر کے لخنو تک لے آیا ہمیں یہی ایکسپریس بے آنے والے سمیہ میں آپ کا سلطان پر امیٹی ہوتا ہوا آزمگر گانی پر پہنچے گا چھہ ہزار دو سو اٹھارہ کروڑ کی لاغت سے آٹھ سو پینسٹھ کلو میٹر لمبے آٹھ مارڈرن ہائیویز کا نرمان کرائے گیا ایک ہائیویے نہیں جس آئیویے کی بھرابت شرشہ کی جاتی ہے میں نے سب سے قیمتی زمین ایمز کو گورکپور میں دلانے کا کام کیا کم سے کم وہی بتا دیں کہ ایمز کا بن جائے گا چینی مل لگا دی ہم نے سٹھاؤں میں آزمگر میں اتنے کم سبے میں گورکپور میں یوریا فیکٹری جو بند پڑی ہوئی تھی اس کا جنڑو دھار کر کے کسانوں کے لئے خاد اور ایواؤں کے لئے روزگار کے نئے اوسر پیدا کیے ہیں سنٹرل گورنمنٹ کھاؤ آپ گنگا مئیہ کی قسم کہ میں کاشی میں چارس گھنٹے بلی نہیں دے رہا ہوں ایک ہزار چار سو چونسٹھ داؤں تھے اس میں بیجلی نہیں پہنچی تھی اس میں ہم بیجلی پہنچا آئی ہے سنٹرل گورنمنٹ میں میں پچپن لاکھ مہلاؤں کا ہم سماجادی پینشن دے رہے ہیں اٹھارے لاکھ لیپٹو پہنچ چکے ہیں ایک کروڑ 11 لاکھ لوگوں کا اتر پردیش میں دو لاکھ تک کا بریمہ کیا گیا ہے اور اسی اتر پردیش میں چار لاکھ لوگوں کو اٹل پینشن دی گئی ہے باون لاکھ گریب پیچھڑی اور دلیت محلاؤں کو پردھان منتری اجولہ یوجنا کے انترگت گئے سلنڈر باٹے گئے ہم نے میٹرو ریکارڈ ٹائم میں بنا دی اتنے کم سمیہ میں کسی نے نہیں بنائی ہوگی اور آپ نے تو کہا لیا کہ ہم بولٹ ٹرین بنائیں گے بولٹ ٹرین ہم تو کہتے ہیں یو بی میں کم بولٹ ٹرین نہ آئے گی یہ بھی بتاتو آپ لکھ رہو کے میٹرو کی بہت چرشہ کی جاتی ہے لیکن میٹرو آپ کو جانکاری دینا چاہتا ہوں کہ اٹی پرسنٹ کانٹرگوشن لیٹی کسی کا ہوتا ہے تو سنٹرل گورنمنٹ کا ہوتا ہے پیانی کی اب ایک دوسرے کیک آئم گنانے کی آئی ہے باری اب جنتہ کو کرنا ہے ڈیسائیڈ کیونکہ اب رہ گئے ہیں صرف دو اور چران باقی اب بات کرتے ہیں ہمارے سپیشل سیگمنٹ کی مائک کے لال کی مائک کا لال بننے کے لیے پی اے موڈی اور سی ایم اکلیش آج پھڑ گئے دونوں نے ایک دوسرے پر خوب املے کی کانگریس کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے اور جانکاری ہو کسی کو تو بتا لو انہوں نے ایک نیا کھیل چالو کیا ہے ہمارے گاؤں میں تو کبھی کبھی سچ بلوانے کے لیے ہم لوگ گنگا میا کی قصور کھلواتے ہیں مرک بنانے میں لگے ہویا پیدھان منتی جی کھاؤں گنگا میا کی قسم جھوٹ پھلا رہے ہو کہ باوہ لوگ اپنے ہاتھ پہ آگ رکھ کر کے جو چاہتے سے وہ کر کے دکھا دیتے تھے اب پھر سے اسی چکر میں جانا ہے کیا مطبع پیدھان منتی جی ہمارے ہی پیشے پڑے ہوئے ہیں کیا کارن ہے کیا کارن ہے آپ نے کسی نکل کر کر کے وہ سوٹ بنوایا ہے تو یہ ہمیں بتاتے جاؤں جی نہیں پوری طاقت سے بتائیے کیا کارن ہے بابا جو آپ کا پڑوزی ہے اس کو تو سمجھ بھی نہیں آتا بجلی ہے کیا کیز ہم لوگ بھی انسان ہے گلتی ہوتی ہے کوئی بیجے پی کے لوگوں نے کام کیا اور بڑا کو بتا دیں یہ آپ کا بوٹ مانگنے سے ان کو شرم مانی چاہیے جا 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 دولی موسیقی